سی بی آئی نے چیدن ورم کون کے جور باگ اس تحت گھر سے گرفتار کیا پھر چیدن ورم کے گھر کے باہر کافی دیر تک ہائی بولٹیج ڈراما چلتا رہا سی بی آئی کی تیم ٹیم اور ایڈی کی ایک ٹیم چیدن ورم کے گھر پر پہنچی تھی سی بی آئی کی ایک ٹیم گھر کے اندر پہنچ کر کس دیر تک چیدن ورم سے پوست آج ہو اور پھر اس کے بعد گرفتار کر لیا آرات کو کابو میں کرنے کے لیے چیدن ورم کے گھر کے باہر پر درشن کر رہے کانگریس اور یوٹ کانگریس کے کار کرتاؤں کو پولیس نے ہیراست میں لے لیا کار کرتا سرکار ویرو دھینارے لگا رہے تھا اور وہاں سے ہٹنے کو ہوتا یا نہیں تھے گروہار یعنی آج سی بی آئی نے پورکینڈریویت مطری پیچ دن ورم کو راؤ جیونیو کوٹ میں پیش کر دیا ہے چیدن ورم کے اور سے آج ہی زمانے کے اچھکا دیر کی جائے گی ایسے پہلے پورکینڈریویت مطری پیچ دن ورم کو آئی نیکس میڈیا ماملے میں اگریم زمانتی آج کا ہائی کورٹ سے خارج ہونے کے بعد کانگریس نے ادھکاری طور پر ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا سمارتھن کیا تھا کانگریس نے مودی سرکار پنیشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ سچے تلاش نے کی ان کی اس محیم میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں پھر چاہے جو ہو جائے ایو دھم عاملے میں ابھی تک نو دن کی سنوائی پوری ہو چکی ہے آج دس مو دن ہے ابھی تک میر مہی اکھاڑا راملالا وراجمان کے وکیل اپنا پرکش عدالت میں رکھ چکے ہیں پی ایم نائن مودی آج فرانس سینکترب امیرات اور بہرین کے دورے پر رہیں گے خاص بات یہ ہے کہ ان تینوں دیشوں نے کشمیر مسئلے پر کھلے آم بھارت کا سمرتھن کیا ڈیلی کے تک لکھ آباد حلاقے میں رویدانس مندر کو تھوڑے جانے کا معاملہ شانت ہوتا نہیں دیکھ رہا نعراض دلی سماش کے لوگوں نے راملالا میدان میں ریلی کرنے کے بعد تک لکھ آباد پہنچے اور وہاں پتھر بازی شروع کر دی بتایا جانا ہے کہ لوگوں کی پتھر بازی کے جواب میں بھیڑ کو کابو کرنے کے لیے پولیس نے بھی کئی راؤنڈ فائرنگ کی حالانکہ ابھی اس تحتی پر پون روپ سے کابو پا لیا گیا ہے بتا دیں کہ کچھ سی دن پہلے ڈیڈیے دورا مندر کو تھوڑا گیا تھا رویدانس مندر کا کیس مندر بنام ڈیڈیے کے ساتھ چلھا تھا اور مملے میں ڈیڈیے کو کوٹنے میں جیت حاصل ہوئی تھی اس کے بعد مندر کو تھوڑا گیا لیکن اس کے ساتھ ایک نیا بوال بھی شروع ہو گیا کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد سے پاکستان باکھلایا اور ڈرہ ہوا ہے کشمیر سے دھیان بٹانے کے لیے پاکستان نے اب نئی ساجش رکھی ہے سوطروں کے مطابق پاکستانی گجرات کے سرکریق علاقے کے سامنے ایس ایس جی کمانڈو کو تینات کیا ہے ڈلی میں یمنا کا جلستر گھٹنے کے بعد آس پاس کے علاقوں میں بار کا خطرہ ٹل گیا ہے لیکن ڈلی کے مقیمنتری اروین کجریوان نے اتری پوروی ڈلی کے پرمہاوت علاقے اسمان پر میں رہنے والے لوگوں سے ملاقات کی اور انہوں نے رہت شیوروں کا جائزہ بھی لیا اس سے پہلے راز دھانی ڈلی میں یمنا ندی میں بار سے ہاہکار مچا تھا اترکاشی میں بار کے چلتے ہاسوں کا سسلا تھمنے کا نام نہیں لیرا لگاتار بارش کی وجہ سے سڑکے جام ہے بار کی وجہ سے لگاتار ہو رہے بوز کلن میں دل دہلا دینے والی تصویر سامنے سڑک پر کھڑی ایک بس اچانک کھائی میں جا گری آج سے دو دن کے وارد سے دورے پر سیم یوگی رہیں گے بنارس میں وکاس کاریوں کا موقع پر جا کر جائزہ لیں گے سرکیٹ ہاؤس میں کانگیو ستھا کو لے کر بھی سمین شاہ بیٹھے کریں گرکپور مدن مہن مالوی پرادیوگی کی وشوی دیالہ کی اچھا تورت دکشان سماروں میں شرکت کرنے پہنچے سیم یوگی اور راجپال آنندی بین وشوی دیالہ کے بھون کے وستار کا شلہ نیاز کیا ساتھ میں انفوسیس کے سنسطہ پر نرائن سامی بھی موجود رہے دکشان سماروں میں سیم یوگی نے سبھی چھان چھانتراؤں کو شکامنائے دی انفوسیس کے سنسطہ پر کو بدھائے دی وشوی دیالہ کی مانکوپادی ملنے پر بدھائے دی اور کہا کہ دکشان سماروں پرمپرا کو آگے بڑھاتا ہے سیم یوگی آدھ اتنات نے کہا کہ 1947 کے بعد بھارت ایک سپنا دیکھا تھا سب کے پاس چھت شوچالے نوکری ہو 1947 کا سپنا 2014 کے بعد پورا ہوا ہے کرون لوگوں کو بجلی سواد سے بیمہ گارنٹی کا لاب ملا آزمگڑ کے جہانہ گنج تھانا کشیت میں پولیس و بدماشوں کے بیچ مطبیر میں پچیس ہزار کعنامی بدماش گولی لگنے سے گھائل ہو گیا ایک سپاہی بھی بدماش کی گولی سے گھائل ہو گیا سلطانپور میں صوبے کے آپکاری منتری جیپرتاب سنگھ ایک دیو سے دورے پر پہنچے دوران وکاس بھان میں انہوں نے بیج بم کاریلے کا شبھارم کیا زلادکاری کی مردش پر سنسطانی سے یوجنہ کی شروعات کی غازی آباد میں ایک رات میں تین الگ الگ مطبیر ہوئی اندرہ پورم لونی بارڈر کوتوالی لاکے میں یہ مطبیر ہوئی اندرہ پورم میں چین لٹیرا محمد آیاز کو پولیس نے گرفتار کیا لونی بارڈر پر آمیر خان گرفتار ہوا اور کوتوالی میں بدماش ویجر کمار گرفتار ہوا مزفرنگر کے دتنپوری میں پولیس و بدماشوں کے بیچ مطبیر میں ایک بدماش کو گولی لگی مطبیر میں سپاہی نتین جودری گھائل ہو گیا بدماشوں سے تین تمنچے دسکار کو دو بائی برامت بھی باگ پت کے ہلواری گاؤں میں ایک مہیلہ کی ہتیا اسی کے بھائی جیجا اور بہن نے مل کر کر دی پولیس نے تینوں کو گرفتار کا جیل بھیج دیا پولیس نے ہتیا میں پرہوکت ہتیار کی برامت کر لیا بدوئی میں ایک ہی پریوار میں دو لوگوں کی ہتیا سے ہڑکم گھر کے اندر گھس کر مہیلہ کی نیروم طریقے سے گلہ دیت کر ہتیا کر دی گئے ہو مہیلے کا جیٹ کا شو کھیت میں لٹک تھا ملا آگرہ کی تاج گنج تھانا کشیتر میں سکوٹر سوار کو دبنگوں نے بیچ بچاؤ کرنے پر گولی مارنے کے بعد لوٹ کی سکوٹر سوار اسفتال میں بھرتی بدناچوں نے سکوٹر سوار کو گولی مارت لکھنو کی گونگتی نگر میں دی ایڈ کا شاتر یہاں پر جس طرح سے کود گیا تھا گیارہ گھنٹے بعد اس کا شو برامت کر لیا گیا ہے پچیس ورش منیش سنگھ نے لکشوان مائلہ میدان میں سکوٹی کھڑی کر چھلانگ لگائی تھی باقبت میں پولیس نے پچیس ہزار کے نامی بدناچ کو گرفتار کر لیا پکڑا گیا بدناچ پچھلے کافی سمجھ سے لوٹ رنگداری اور ہتیا کی کئی بارداتوں میں فراد چل رہا تھا گریٹر نوڈا کے جیور کوتوالی کشیتر میں ایک مہلہ نے اپنے بیٹے کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی شو کو گھر میں رکھے گہوں کی ٹنکی میں شپا دیا اور اس کا اجزام اپنی جیٹھانی پر لگا پولیس نے ماملے کی جانچ کر شو کو برامت کر مہلہ کو گرفتار کر لیا ہے جالون کوتوالی کشیتر میں ایک ٹرک میں بائیک سوار نے ٹکر مار دی جس میں ایک کی موت ہو گئی دو گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے پولیس نے گھائلوں کو سوطان بھرتی کر آیا ہے شاہ جہاں پور میں ٹیمپور ٹیکٹر کی بھرمت میں ایک مہلہ کی موت ہو گئی اور ایک درجم لوگ گھائل ہو گئے سبھی گھائل زلہ ستن بھرتی کر آئے گئے کنوز زلے کے کلیکٹریٹ سبھاگار میں پریسوارتہ کے دوران ماتی کلا بورڈ کے ادھاکشوے دھرمبیر پرجاپتی نے کہا کہ پردیش کی یوپی سرکار نے ماتی کلا بورڈ کا گھٹن کر کنہاروں کے لیے ترقی کے راستے کھو دیئے ہیں کنوز کے گرسہ آئے گنگ کو تولیب شیط میں ڈیل ہینڈرٹ کے سپاہیوں کے سہا سے بڑا سٹل گیا سپاہی نے آگ لگے گھر میں گھس کر دو سو میٹر دو سلینڈر فیک گیا گیس لیکھ ہونے سے لگی تھی گھر میں آگ باندہ میں ایک عجیب و گریب معاملہ سامنے آیا موسلادھار بارش کے چلتے قبرستان کی ایک قبر کی مٹی کٹنے سے دھس گئی قبر قبر میں سے بائی سال پہلے دفن لاش کو نکالا گیا تو لاش صحیح سلامت ویسے ہی نکلے جالان کے کونچ کوتوالی کے سکری میں اگیاد کارنوں سے یہ وقت نے کوئے میں کوت کر جان دے دی پولیس نے شوکو باہر نکال کر پوچھ ماتم کے لیے بھیجا گریٹر نوڈا کے دادری ریلوے روڈ کے اسپطال میں ڈیلیوری کے دوران محل اور بچے کی موت ہو گئی ناراض پر جنہوں نے اسپطال میں جم کر بوال کیا موقع سے اسپطال کا اچٹا فرار ہو گیا بلند شہر کے ککوڑ تھاناکشیتر میں سوٹ اور ویگنار کی ٹکر کے بعد سوٹ میں بیٹھے یہ وقتی ویگنار سوار دبنگ لوگوں نے دھنائی کر دی یہ وقتی پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل لیلیت پور کے صدر کے اٹر ویدیا مندر آزادپورہ میں ایک پرائیویٹ ویڈیالہ کی تانہ شاہی اجاگر ہوئی ہے تین چھاتر فیس نہیں بھر پائے تو پرنسپل نے سکول سے نکال دیا تین چھاتروں کو برکشہ بھی نہیں دینے دی گئی مزفرنگر میں سولانی ندی کا جلستر بنانے سے چار گاؤں ڈوب گئے آگرہ میں آج خطرے کا نشان پار کر سکتی ہے یمنا سچائی بھاگ میں چار سو انٹھانوے فٹ پہنچنے کی جتائی آشنکہ باقشتر میں بھی یمنا میں تیزی سے بڑھ رہا ہے جلستر کنوج میں گنگا کے افان پر آنے سے پرشاہ سن میں ہر کم اچ گیا زلہ ادکاریوں پلی صدق شک نے پرشاہ سنی کملے سنگ بار سنبھویت کشتروں کا دورہ کیا اور گنگا چیتاؤنی بندوں سے ایک میٹر دور ہونے کے چلتے کٹری لاکوں میں لڑ جاری کیا گیا ہر دوئی میں ہر روز سات سو سے آٹ سو بخار سے پیڑت مریض زلہ اسپتال آتے ہیں خاصی نجلہ الرجی وارنی بیماریوں پر پریشان ہو کر اسپتال میں دھوائی لینے پہنچ رہے ہیں اسپتالوں میں مریضوں میں چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں اور مہیلاؤں کی بھیڑ دیکھنے کو مرحی بارہ بنکی کے تھانہ کرسی میں پولیس نے اس پی کے آدیش کے بعد بے ہر پوروہ گاؤں میں آوائیت کا چیز شراب پر چھاپا مارا پولیس نے چھاپے ماری کے دوران دھدک رہی بھٹیوں کو توڑا لہن کو نشٹ کیا اور دو لوگوں کو گرفتار کیا آگرہ میں روڈویز ویبھاگ کی بڑی لاپروہی آئی سامنے تاز ڈیپو آئی او سی کے ڈیزل ٹینک میں سفائی کے دوران بھر دیا گیا پانی شورٹس ڈیزل کو پورا کرنے کے لیے روڈویز کرنوچاریوں دوران ٹینک میں پانی بھرنے کارو لکھنو کے مریعہ اتھان اکشت میں گاڑی بھی سڑک پر کھڑی کرنے کو لے کر دکھ اکشم میں ویواد ہو گیا پولیس کے سامنے مارپیٹ اور پتھراؤں ہوتا رہا مارپیٹ اور پتھراؤں میں کئی لوگ گھائل ہو گئے جنہیں سپتالن بھرتی کرائے گیا بستی زلے میں آئی اکتہ نیل کمار ساگر نے وکاس خند رودھاولی کے تین گوہ آشتوں میں از تھلوں کا نرکشن کیا سیڈو کے ساتھ پہنچے آئی اکتہ نے تین جگہوں پر خات گڑھا نہ بنائے جانبہ ناراضی جتاتوے تین دن کے اندر نرمار کار پورا کرانے کی نردش دی ہے علیگر کے ٹپا لکشیتر میں یمنا کے بارتے جلستر کے کاران لوگوں میں بار کی دہشت نے کوہرام مچا دیا ہے کسانوں کی ہزاروں بیگا فضل کو یمنا نے تحس نیس کر دیا ہے زلہ پشاسن نے بار کی تیزن میں پٹنے کے لیے ادھینستوں کو نردش دی ہے بار بنکی میں زلہ محلہ اسپتال میں تیماردار اور سیکیورٹی گارڈ میں جھڑپ ہوئی لیور روم میں جانے سے روکنے پر تیماردار نے گارڈ کی پٹائی کر دی ناراض اسپتال کرمچاری ڈاکٹروں نے ہر تال کیا کاروحش کار ہونے سے اسپتال میں آئے مریضوں کو بھاری پرشان ہی سہرنپور میں سرسامہ کے راج کے میٹکل کالیج کے ایم بی بی ایس کے سینئر چھاتروں نے ہاؤسٹل میں نئے چھاتروں سے ڈانس کرا کر رہے گی کہ ڈاکٹروں نے دو آروپی چھاتروں کو تین مہینے کے لیے نشکا سکت کیا باندہ کے اطرہ تھانا کشیت میں پریمکا سے ملنے آئے یوک کو گولی ماری گولی لگنے سے یوک کی حالت گم بھیر پرجنوں نے پریمکا کے پتی پر لگایا آروپ باقبت کی ڈولا گاؤں میں فورٹ پوائزننگ کے کارن ایک ہی پریوار کی دس لوگ بے ہوش ہو گئے جن کو پڑوسیوں نے گھر سے اٹھا کر اسپطال میں بھرتی کر آیا جہاں چار کی حالت گم بھیر بنی ہوئی ہے لکیم پور کھیری کے پس گواں میں ایک پتی اپنی پتنی کو جوے میں ہار گیا جیتا ہوا یوک مہیلہ پر اپنا حق جاتا رہا ہے پتی نے بھی فرمان سنا دیا کہ مہیلہ جیتے ہوئے یوک کے پاس جائے مہیلہ نے تھانے میں تحریر دی پولیس ماملے کی جانچ پہ جھوٹی لکھنو میں زلادکاری کا اوشہ اللہ شرما نے سہی سمائے پر آفیس پہنچ کا جنتہ درشن لگائے جنتہ درشن میں ڈی ایم لوگوں کی سمسیاں سنیں زلادکاری کے ساتھ اپر زلادکاری ٹرانس گھومتی مجسٹیٹ چطورت بھی اپستیت رہے فرکہ باد میں گنگا کھجل استر بڑھ کر چیتاونی بندو پار کر گیا ہے ستٹورتی گاؤں میں بارڈ کا پانی پہنچ گیا ہے بارڈ نے کسانوں کی کمر توڑ دیئے ہزارو اکر کھیتوں میں کھڑی دھان مکہ اڑا دور کی فصل یہاں جل مگن ہو گئی ہے غازی آباد میں نگر نگم میں کرمچاریوں نے کام بند کر ہرتال کیا میر و پارشنو دورہ کرمچاریوں کے پرتیویہوار اور ویتنوی سنگتیوں سمیت پندرہ سوٹری مانگوں کو لے کر انشت کالن ہرتال امیتھے جن پند میں ایک ایسا ہے پراتھمی ویدیالہ جس میں قریب 72 چھاتروں اور چھاترہیں موت کے موں میں پڑھنے کو مضبور ہے کیونکہ معصوم بچے ویدیالہ کی جر جر حالت کو دیکھتے ہوئے کمرے کے باہر بیٹھ کر پڑھنے کو مضبور ہے آپور میں ایک بار پھر تین طلاق کا معاملہ آیا سامنے دہج میں کار نہیں ملنے کے کارانت کلیوگی پتی نے اپنی پتنی کو کوٹ پریسر کے باہر تین طلاق دے دیا آگرہ میں جمہو کشمیر کی جیل سے تیس اور قیدی شفٹ ہوئے ہیں آگرہ کی سینٹر جیل میں قیدی شفٹ کیے گئے ہیں سورکشا کے بیعاپک اندرزام بھی کیے گئے ہیں کشمیر سے پہلے بھی 26 قیدی یہاں آ چکے ہیں آگرہ کی فتحہ بات کے بس سٹینڈ کے پاس بارش کے چلتے جر جر پرانے پوسٹ حافظ کی دیوار گر گئی کازگنج کے گاؤں چندرپور بھٹیاری میں مہیلہ نے فانسی لگا کر آدمتیا کر لی پرجو میں دہچ کی ماں کو لے کر ہتیا کرنے کا سسورال والوں پر آروپ لگایا ہے سسورالی جن فرار ہو گئے ہیں پولیس جانچ میں جھوٹی ہے لکھنو کے سیتاپور گاؤں میں شانچ کے لیے باہر گئی یوٹی سے چھر چھاڑ کیا گیا ہے چھر چھاڑ کا ویروت کرنے پر دبنگ شہدوئی یوٹی کو زندہ جلا دیا جھل سوئی یوٹی کو سیویل اسپتال مبھرتی کر آئے گیا مراد آباد کے مغل پورا تھانک شتر میں نشویلے پدارت کا سیون کرنے سے دو لوگوں کی سندگ دھالت میں موت ہو گئی بازار میں بکنے والی درد نیوارک سیرپ پینے سے ہوئے تھے بے ہوش کاشامبی میں پولیتھین فیکٹری پار ایس ڈی ایم نے مہارا چھاپا ڈی ایم کے نردیش پار فیکٹری کو کیا گیا سیلہ ویروت سے چل رہی تھی پولیتھین فیکٹری آگرہ میں یمنا ندی کا جلستر لگاتار بلتا جا رہا ہے جیسے یمنا کی کنارے بسے پندرہ سے بیس گاؤں پر بھاویت ہونے کی سمبھاؤنا باقپت کے پرانا قصبہ علاقے میں بچہ چوری کے شک میں لوگوں نے یوک کی پٹائی کر دی گرامر نے یوک کو پٹائی کرنے والے کے بعد پولیس کو سونتیا بد ہوئی کے عوضیوں کے دکاس پرادی کرن کی قیمتی زمین کو پرادی کرن کے ہی کرمچارین عوید کبجہ کر لیا ہے لکھنوں میں ماریاں اتھان اکشت کی مورنگ منڈے میں پولیس کے سامنے لاتھی ڈنڈے چلتے رہے اور پولیس موگ درشک بنی رہی بجنور کے موجمپور دیار علاقے میں پریمی کے ساتھ شادی کی زدپار اڑی پریمکا کو پنچائتن سنائی طولہ کی فرمان پریمکا کو گاؤں سے کیا بے دھکھار مرادہ باد بی ایس اینل کی سبھی سیوائیں ٹھپ ہو گئی ہیں ایبراد بین ٹیلی فون موبائل انٹرنیٹ سیوائیں سبھی ٹھپ بجلی بہاگ دوارہ لائن کاٹنے کی وجہ سے ساری سیوائیں پربھاوی تھیں بجلی بہاگ کا بھوگتانہ ہونے سے کٹی گئی کانپور میں دیرات بارش ہونے سے جلمگن ہوا شہر کانپور شہر سے لے کر دکشن کے ادھکانش حصوں میں کا اکشتر جلمگن ہو گئے ہم روحہ میں تھانا ڈیڈولی گاؤں کے بجلی بہاگ کے سرکاری لائنڈمین نے یہاں پر بچے کو ہائی ٹینشن کے پول پر چڑھا دیا جیسے کرنٹ آنے سے ناوالک بچے پول پر لٹک گیا گاؤں والوں کی مدد سے ناوالک بچے کو پول سے نہیں چھتا رہ گیا کنوج میں گنگا کا پانی لگا تھا اور بڑھنے سے بار کا خطرہ مدرانے لگا پرشاہ سن نے بار کے خطرے کو دیکھتے ہوئے الڈ جاری کر دیا ہے آگرہ میں شمشاباد پولیس نے نامی بدماش کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے دیویان کی حتیہ کے معاملے میں یہاں روپی تھا گریٹر نوڈا پولیس نے آٹھ ماہ کے بچے کا شو ملنے کا معاملے میں ہتیا کا خلاصہ کیا ماں نے ہی کی تھی اپنے بیٹے کی ہتیا گلہ دبا کر کی تھی آٹھ ماہ کے بیٹے کی ہتیا باندھا کے بیرو قصبے کے مارکہ پر لگتار بارش ہونے کے چلتے صبح ایک مکان بھر برا کر گر گیا جس میں پانچ بچے دب گئے وانڈسی کی کینٹ پولیس نے تین بڑے خلاصے کی ہیں اٹھانے کی پولیس ٹیم نے تین آر اوپیوں کو بھی ہراست میں لیا ہے جن میں صدوار اوپی پندرہ ہزار اوپے کی نامی باندھا میں پرسنگ کے چلتے پریمی کی پریمکا کی پتی نے ماری گولی یوک کے سر پر گولی لگنے سے حالت گم بھیر یوک کے پرجن آر اوپی کی گرفتاری کی کر رہے ہیں ماں دنیا کے سب سے اوچھے پروت ماؤنٹ ایوریشٹ پر پردوشن کو کم کرنے کے لیے نیپال سرکار نے اٹھایا بڑا قدم سال دو ہزار بیس تک ایوریشٹ شتر کو پلاسٹی مختر شتر سے مختر کرانے کا فیصلہ راستی سرکشا سلاکار عجید دوبار نے اپنے روسی سمککش سے ملاقات کی زوران بھارت اور روس نے آتنگواد کے خلاف اپنے صحیح کو مضبوط کرنے کا آوہن کیا پاکستان کی ایک عدالت نے دھن شو دھن ماملے پورپردان مطری نواز شریف کی بیٹی مریم نواز اور ان کے چچرے بھائی یوسف عباس شریف کو ریمانڈ پہ چودہ دنوں کو لیے اور بڑھا دیا ہے سنکتراشت میں بھارت کے رازدود نے کہا کہ بانگلہ دیش کے ساتھ بھارت کے سمن پہلے سے بہتر ہیں اور یہ سب بانگلہ دیش کے فاؤنڈر بنگ بندو شیخ مضیبور رحمان دورہ کی گئی وراثت کی وجہ سے بھارت نیپال سے اکتائیو سنگر میکا سنگھ کے لیے گود نیوز ہے ان پر لگا بین اب ہٹ چکا ہے پاکستان کے کراچی میں پرفارم کرنے کے بعد فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سینے ایمپلائز نے ان پر پرتیبند لگا دیا تھا لیکن میکا کے کافی مافی مانگنے کے بعد اب یہ بین ہٹا دیا گیا ہے ملٹی سٹارر فیلم پرستانم ستمبر میں سنیمہ گھروں میں دستک دینے جا رہی ہے فیلم کے کرداروں کے نئے لکھ جاری کر دیے گئے ہیں حالی میں علی فوجر اور جیکی شروف کے لکھ سامنے آئے ہیں جس میں فیلم میں ان کا کردار کیسا ہونے والا ہے اس کا کلوک مل رہا ہے ایکٹرس ڈیمپل کواڑیا ہالیوٹ کے مہان ڈیریکٹر کرسٹوفر نولن کے ساتھ کام کر رہی ہیں اس فیلم کا نام ٹینٹ ہے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب کوئی والیوٹ ایکٹر و ہالیوٹ فیلم میں کام کر رہا ہو اس سے پہلے امری شپوری سے لیکن نسری الدین شاہ جیسے دگر ایکٹرز ہالیوٹ میں اپنی ایکٹنگ کا ڈنگ کا بجھا چکے ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ مارویل سینیمیٹک یونیورس اور سپائیڈر من فیلموں کا نرمان نہیں کرے گی کیونکہ ڈیزنی اور سونی پکچرز کے بیچ باتچی ٹوٹ گئی ہے دونوں سٹوڈیو 2015 سے ہی سپائیڈر من فیلموں کا برانڈ ساجہ کر رہے تھے ایکٹرز روینا اٹنڈن نے 90 کے دشک میں والیوٹ کو کئی سپر ہٹ فیلمیں دی وہ ٹاپ ایکٹرز کے لسٹ میں شمار تھیں حالانکہ اندینوں بڑے پردے سے دوب چل نہیں ہے روینا کا کہنا ہے ان کے فیلم میکر روینا اٹنڈن پر یقین نہیں تھا کہ کبھی ایکٹرز بن سکتی بھارت اور ویسٹ انڈیج کے بیچ دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ گروہوار بائس اگر سے انٹیگوہ میں کھیلا جائے گا انٹیگوہ کے اس سٹیڈیم کا نام مہان ویسٹ انڈین بھلیواز سر ویبین ریچارٹس کو سمجھ پت کیا گیا ہے بھارت ایک کپتان ویرات کو لیا گر ایک اور ٹیسٹ جیت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ ٹیسٹ میں بھارت کے لیے سب سے زیادہ جیت حاصل کرنے کے مہندر سندھونی کے ریکارڈ کی برابری کر لیں گے کوہلی آج سے ویڈیج کے خلاف شروع ہو رہے ٹیسٹ میں لبھی حاصل کر سکتے ہیں پور بھارتی سلام بھلے باز ویرین سہواگ نے پور بھارتی کپتان ویل کمبلے کو مکہ چین کرتا بنانے کی سفارش کی ہے پیٹیم کی مالک کمپنی ون نینٹی سیمن کمیونکیشنز پرائیویٹ لیمٹن نے بیسی سی آئی کے انتناسٹی اور گھرے لوں میچوں کے لیے پرائیوزن ادھکار برقرار رکھے ہیں بیسی سی آئی نے پیٹیم کے ساتھ اس قرار کی گھوشنا کی جس نے دوہزار پندرہ میں چار سال کے لیے ادھکار حاصل کیے تھے پارتے پوروشا کے ٹیم نیٹ اوکیو میں اولمپک ٹیسٹ ایونٹ کے فائنل میں نیوزی لینڈ کو پانچ شن سے قراری شکست دی ہے بھارت کے لیے اس میچ میں ہرمن پریس سنگھ شمشیر سنگھ نیلکانتا شرما گرگ سہیب جیت سنگھ اور مندیر سنگھ نے گول کیے